تو ایک طرف یہ ٹی ایم سی کے لوگ ہیں اور دوسری طرف کانگریس کے لوگ ہیں جو آپ کا حق چھین کر گسپیٹیوں کی طرف داری کرتے ہیں جو آپ کا حق چھین کر گسپیٹیوں کے طرف نرم رہتے ہیں آپ بتائیے بنگلہ دیش سے پرتاری تو کر کے ہمارا ہندو بھائی کرسچن بھائی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا آیا تھا کہ نہیں بنگال میں اور ان کو ناغرکتا دینے کا کام مہدی جی نے کیا کی نہیں کیا اور ممتہ جی نے ویروت کیا کی نہیں کیا ان کے گسپیٹیے کیا لگتے ہیں کیا لگتے ہیں ان کے گسپیٹیے جن کے پرتیات نرم رہتے ہو یہ جو تشتی کرن کی راجنیتی ہے اس تشتی کرن کی راجنیتی کا ہم ویروت کرتے ہیں اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے ہم نے پہلے کہا یہ آرکشن کے وشے میں ہمارے دلد بھائی ہمارے آدیباسی بھائی ہمارے او بی سی کے لوگ ان کے ریزرویشن پر ڈاکہ ڈال کر دھرم کے نام پر ریزرویشن دے کر کے مسلم تشتی کرن کا کام آج کانگریس پارٹی کر رہی ہے بولیے ایسے لوگ کو آگے آنے دن آئے کیا جو ہمارے دلد بھائی کا حصہ مارے جو ہمارے او بی سی بھائی کا حصہ مارے جو ہمارے آدیباسی بھائی کا اور دلد بھائی کا حصہ مارے اور حصہ مار کر کے مسلم تشتی کرن کو دھیان میں رکھتے ہوئے دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کا کچھ سر پریاس کرے ایسے لوگوں کو گھر بیٹھانا ہے اور ان کو ایکسپوز کرنا ہے یہ ہم سب کو دھیان میں رکھنا ہے اس لیے مطروں یہ کانگریس ہو چاہے ترنمول ہو چاہے سی پی ایم ہو یہ سارے کے سارے ایک ہی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی جگہ کے چٹے بٹے ہیں یہ سب ایک ہے اور یہ دیش کو کمجور کرنے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں موسیقی